شکریہ جنہاں سے ان کا گھر ہے اور وہ ابھی بھی وہی پہ رہتے ہیں جی جی ان کی تو وہ اپنی ریزیڈنٹس ہے نا اچھا انہوں نے پرائیم منسٹر ہاس کے ہاؤس کے لئے تو آپٹی نہیں کیا تھا جی ایگزیکٹلی اور اب آپ دیکھ لیں روڈز کے حالات آپ دیکھ لیں سر کھڑے وہ بمپی روڈ ہے یہ گلی بنی گالا میں کس طرف کر کے ہے یہ سر بنی گالا کے یہ امران حان صاحب کے گھر سے کوئی آدھا کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر ہی ہے اور آپ دیکھ لیں پانی روڈز کے اوپر کھڑے کتنے اور یہ گلی نہیں ہے آپ کسی بھی گلی میں جائیں گے آلہموس یہی آپ کو چیزیں ملیں گی اسی طرح کی گلیاں ملیں گی کچھی روڈز ہیں اور ستیا ناز ہیں لیکن صرف گلیوں کے اوپر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن مین روڈ تو اس سے بہت بہتر ہوگی ہاں چلیں ہاں ابھی ہم مین روڈ پر انٹر ہو رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں مجھے خیر کہنے کی بلکنی ہو دیکھئے کسی طرح گاڑی سے بچا کے یہ دلدل کے اندر یہ ہے اور کچھ اور ہی ہو چاہے سر کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے ہر مہینے گاڑی کے اوپر اتنے پیسے لگتے ہیں لیکن گاڑی آپ روڈ کے اوپر لے کے آئیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ تو کہیں ایسے ایک بات ہے یہاں میں کارواش والوں کو بزنس بڑا اچھا چکتا ہے بہت زیادہ ہے آپ ہر دن آپ کو کارواش اور اسے آپ یہ دیکھیں کہ پانی کتنا زیادہ ہم اس کے اوپر ویسٹ کر رہے ہیں پانی کے کیا حالات ہیں پانی کے بہت ایشوز ہیں کیونکہ خیر اس کے اوپر ہم ابھی بعد میں آتے ہیں آپ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ مین روڈ کے اوپر ہیں اچھا یہ آگی ہے مین روڈ یہ مین روڈ ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ملکل سنی لے آج اور بارش بھی نہیں ہوئی آج کل میں اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو پانی کی نہر ہے یہ ہر وقت چلتی رہتی ہے بنی کالا میں ہر وقت یہاں پر آول ڈیم بھی کئی آس پاس تھی ہے مرکاز سر میں اس کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں بے تو ڈیم سے پہلی ڈیم بنا ہوئے یہ ایکزیکٹلی یہ ہوتا ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو بچارے پیدل چل رہے ہیں جو بچے سکول میں آ رہے ہوں گے یا جو موٹ سیکل پہ آتے ہیں جو خواتین چلتی ہیں یہ کتنی بڑی ذلالت کی بات ہے اور یہ اللہ کا میں تو اس سے عذاب سمجھتا ہوں اور یہ سارا ڈرینیج ہے سر ابھی شیشہ نیچے کریں نا گاڑی کا آپ کو جو سمیل آئی یہ تو سمیل آ رہی ہے بہتا ہے جی اور یہ سمیل آپ صبح نماز کے وقت جو نمازی بچارے وہ مسجد نہیں جا پاتے تو ہم ریاست مدینہ کا بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اور آپ اب بھی بنی گالا ہے اور واقعی اور پروائیڈٹ داڑ کے دیکھیں ادھر زیادہ تر لوگ موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں یا بیدل ہوتے ہیں جی جی اور آپ اگر یہ روڈ سائز دیکھیں یہاں پر کیا انکروچمنٹ ہوئی ہے یا یہ روڈز پلانڈ ہی اتنی تھی سر مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے یہ تو یہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اور اس کے اقارڈنگ روڈ بنتے ہیں بٹ یہ سیوریج نہیں ہے سر ادھر یہ سب سیوریج کا پانی ہے آپ آس پاس کوئی نالی نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر جو کمیونٹی ہے اس کیلئے سٹانڈ کیوں نہیں لیتے ہیں سر کافی دفعہ سٹینڈ لیا ہے لوگ اپنی آواز پلند کرتے ہیں یہاں کے ایم اے کو آنا ہے یہاں کے ایم اے کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کونے کبھی آپ نے کو دیکھا ہے سالکے کے اندر نہیں میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اور کبھی ایسا سنا بھی نہیں ہے لیکن ابھی ہم فوکس کرتے ہیں یہ دیکھیں جو بزنسز ہیں روڈز کے آس پاس ہوتیلز ہیں سبزی کی دکانے ہیں سکولز ہیں اور یہ لوگ کتنے عذاب کے اندر ہیں یہ آپ سرا چیز یہ آپ گارڈین دیکھیں سر گارڈین کا برا حال یہ موٹ سائکل والا یہ مستر نہیں جا سکتا نماز پڑھ لیں لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں چھینٹے پڑھتے ہیں انہا پاک ہو جاتے ہیں کبھریس کے اب یہ ہم راول ڈیم سے کتنا دور ہیں بس اب تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے یہ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے لیکن آپ روڈ کے حالات دیکھ رہے ہیں یہ مین بنیں گا میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مین روڈ جس طرح مومن ہوتی ہیں بڑی بہتر روڈ ہوتی ہیں گلیوں میں چلیں اوپن ویچے تھوڑا سو ہو جاتا ہے لیکن اگر مین روڈ کے یہ حالات ہیں اور آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روڈ اگر میں دوسری سائٹ پر نکل جاؤں تو یہ عمران خان صاحب یہ گھر کی طرف جاتی ہے میں وہ بھی دکھاؤں گا اور آپ نے کبھی عمران خان صاحب کو آپ کو درائیوے کتنا عرصہ ہو گیا سر مجھے بھی کوئی تین چار سال ہو گیا تو آپ نے کبھی ان کو یہاں پر دیکھا ہے ہم جیسے لوگ رہتے ہیں اور یہ ایک سلم بنا ہوئے کمپلیٹلی سلم اور اتنی بدبو پیدا ہو گئی اور آپ دیکھیں کہ ڈے بائی ڈے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے بزنسز دیکھیں آپ کتنے زیادہ ایکسپینڈ اور آپ یہ بتا رہے کہ یہاں پر سیوریج نہیں ہے تو ان لوگوں کا ڈرینیج کی طرح سارا جاتا ہے اور سب سے بڑا سوالیں پیدا ہوتا ہے یہ پانی کدھر جا رہا ہے سر اب لوگوں کا بھی ایک کوسٹن ہے کہ وہ پانی تو یوز ہونا ہی نینی کیس اور وہ کدھر اس کو ڈرین کریں وہ ان کی بھی اپنا ایک جسٹیفکیشن یہ تو یہ گاورمنٹ کی نائلی ہے نا یہ تو سر نہ کوئی پروپر پلیننگ ہوتی ہے اور ہم جی ماسٹر پلین بنا رہے ہیں وہ ماسٹر پلینٹس میں تو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں سیٹیزن پورٹل کے اوپر آپ ایک ہزار ایک کمپلینٹ ڈال دیں عمران حان صاحب تو روز آکے کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر ہو جی میں نے پنتالیس لاکھ کمپلینٹس ڈیزال کروا دی it is just like rolling ball کسی ایک ہزارے سے دوسرے کے بعد تو آپ نے خود بھی کبھی کوئی کمپلینٹ پال کرائی؟ سر کافی کروائی ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے یہ صرف ایسی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کوئی بات ہے اور آپ دیکھیں یہ کونٹینوسلی یہ روڈ سارا ڈائم ہے سر بے سوڑے جتروہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جون جون دن ابھی تو صبح کا ٹائم ہے تو یہ دن میں پانی کا فلوز زیادہ ہوتا جائے گا پھر لوگ جب کپڑے دوتے ہیں پھر ڈینیج کا پانی کچھ گٹر کھلے ہوئے آپ نے روڈز کے اوپر دیکھ ہی نہیں ہے تو سٹریٹ آوے وہ گٹر کا پانی سارے کا سارا روڈ کے اوپر آ رہا ہے تو اب یہ بچارے جو کاروباری حضرات ہیں یا جو سڑک پر پیدل چلنے والے بچارے یہ عام مزدود طبقہ کتنی بڑی اس کی ادھر آپ دیکھیں کنسٹرکشن کتنی تیزی سے ہو رہی ہے وہ لوگ ہوتیل میں جو کھانا کھاتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں لیکن میں نے تو سنا تھا یہاں پر کچھ بابندی بھی ہے کنسٹرکشن اگرہا کہ اوپر بیور آ گیا تھوڑا سا انکروچپنٹ کو روکا جا رہا ہے دوستر والے سے بھی کچھ ٹیپس لے جا رہے اگر یہ جو سارا آپ کا علاقہ اگر یہ اوپر پاپولیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر حکومت کو چاہیے نہیں یہاں پر ایک تھوڑا سا سٹاپ کریں اس چیز کو نو آئیٹیا اب آپ دیکھیں اچھا اب آپ آکے آکے دیکھیں یہ تھوڑا سا بہتر ہوگا بہتر کیوں ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں آس پاس ناوکی پلازا ہے ناوکی کمیرشلک لیکن میکس بگروں راول ڈیم تو بہتر ہی ہوگا چلیں ابھی دیکھ لیتے ہیں میں یاد ہے بچمان ہم دیائے کرتے ہیں راول ڈیم تو بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے اور ساری چیزیں اس طرح سے اب آپ اگر پندرہ ایک سال بعد آئے ہیں بنی گالا تو چلیں دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے چاہتے ہیں تو میرے کال سے پہ پہ پہنچنے کا کہاں ہوں ہاں تھوڑا سب دیکھیں نا بنی گالا کی بھوپسٹی دیکھیں یہ ابھی سوریج نکل رہا ہے یہ اسلام آباد کی اوورال خوبصورتی ہے یہ اسلام آباد کی اوورال تو بنی گالا میں تو یہ ویسی چاہ چاند لگا دیتا اور جب یہاں پہ اب آپ دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئیں یہ سکول ہے یہ گورنمنٹ سکول ہے اور یہ لکھوال گورنمنٹ سکول اب آپ دیکھیں اس کے سامنے ایک کچھرے کا بڑا ڈیر آپ کو نظر آئے گا اب اندر بچے پڑ رہے ہیں پائر یہ گندگی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم اپنے جو فورسٹ ہیں ان کو بھی سیو اپنا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی ہم بڑے دعوے کرتا ہے کلین این گرین پاکستان کا یہ کچھرے ہو جا رہے ہیں کسی کہ صرف جا رہی اوپر کی طرف یہ جو آگیا ہے یہ آگے ڈین کی طرف ہی اب ہم ڈین پر پہنچتے ہیں یہ بھی آپ بیو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت نیچرل بیو لیکن لیکن یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ سب کچھرہ ہے سر یہ کچھرہ یہاں پر آگے ڈم کیا جا رہا ہے اور اب خوبصورتی دیکھیں اس پورے ویو کی مارگلہ ہیلز پیچھے نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ پورا ایک اسلامباد نظر آتا ہے اور کتنا خوبصورت ایک ویو ہے اوپرال کتنے یہاں پر ٹورسٹ آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سا جو کچھرہ ہے تو یہ ساری خوبصورتی کو تباہ دیکھتا ہے اب یہ جتنی بھی وہ ڈرینج ہے جتنا بھی جو سیوریج کا پانی ہے اب پانی کا کلر دیکھیں نظر آ اور آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا سیوریج آپ کی ڈرینج ہے یہ ساری راول ڈیم کے اندر جا رہی ہے یہ جو کورنگ ڈیور ہم کہتے ہیں اور یہ پانی آگے سپلائی بھی کیا جا رہا ہے یہ آگے راول پنڈی کے جو سیٹیزنز ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی فیلٹر کر کے اور میں نے آج تک ہی کسی جگہ پر نہیں سنا اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم فیلٹر کرتے ہیں اور پھر کلین ہو جاتا آپ مجھے بتائیں کہ یہ پانی دیکھ کے اگر اس کو آپ کے سامنے فیلٹر کیا جائے گٹر کا تو کیا آپ پییں گے یا استعمال کریں گے یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے اس سے لئے اتنے ایشوز آتے ہیں پانی کے اور ویسے بھی ایک اومن یہ کانسرپ بھی ہے جرنل کہ اسلام آباد کا جو پانی ہے یا اب انڈی کا جو پانی ہے اور بڑا ڈیفرنٹ ہے اوبرال تو میرا کہا ہے شاید یہی وجہ لیکن آج تک کسی چینل نے کسی نیوز چینل نے کسی میڈیا کسی جگہ پر یہ چیز ہائے لے سر میں نے ہر جگہ ہر میڈیا والے کو اپروچ کی لیکن اگین وہ تو اپنی ریٹنگ کے چکر میں یہ چیزیں نہیں ہائے لیکن کیا ہے اس کا کوئی سلوشن تو ہوگا چلیں ٹھیک ہے اب اتنی انکروچمنٹ ہوگی چیزیں ڈیویلپ ہوگی لیکن کوئی نہیں کوئی سلوشن تو ہوگا امیجیئٹ ماسٹر پلین سر اس کا اور یہ اگر لیک اور انوائرمنٹ بچانا ہے اب یہ آپ کو سامنے اس سب کچھرے کے ڈیر ہیں اور اس کے لیے ایک تو سیورج امیجیئٹ سٹپ جو گوفمنٹ کو لینے چاہیے اور دوسرا اس کے لیے ماسٹر پلین کے کوئی بھی کنسٹرکشن ہو تو وہ پروپر اس کے جو لیکل ریکوائرمنٹس ان کے اکارڈنگ ہو دیکھیں اس کے حالات ادھر بڑا ہیٹیٹ ہوتا تھا نیچرل اب ادھر کی مچھلی نہیں کھا سکتے ادھر نہ پرنتیں باہر سے نہیں آتے اب یہ بالکل سکراب بن چکا ہے یہ ایکزیکٹلی یہ خوبصورتی تھی کسی دور میں اور اب آپ دیکھیں یعنی اگر دیکھا جائے تو امران خان وزیراعظم کے محلے میں جو راولد ہے ہمیں وہ بالکل تباہ ہو شکر اس کی جو روڈے ہیں ان کی جو سڑکیں ہیں جو مین سڑکیں ہیں ان کے اوپر سیوریش کا پانی ہے اور گلیوں کا تو ویسے کوئی حال نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پانی کا کلر دیکھیں اور جس بدبو تو آپ بدبو آپ اس کو کریں پانچ منٹ آپ یہ خواہ فیدار خڑے ہوں گے آپ کو خواہد شروع ہو جائے گا محلے ہو چکا یقی نہیں تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہ در سے نکل نہ گئی انشاءالہ آپ کو میں دوسری جگہ بھی بہتر جگہ پہ دیکھیں ہم بہتر جگہ پہ دیکھ لیتے ہیں یہ حالات ہیں اللہ ہمیں ادایت دے اور ہماری گورنمنٹ کو توفیق دے کہ یہ ایشو ہائیلائٹ کریں اسے دیکھیں کتنا خوبصورہ جگہ ہے اوبرال اور کہ یہ جو ٹوریزم کی بات کرتے ہیں اور ہم یہاں پر لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ وہ مری جائیں اور یہ کریں تو اصل یہ بھی تو ایک ٹوریزم سپورٹ ہے لوکلی لیکن دیکھیں ادھر تو بات کوئی نہیں کرتا لیکن اگر آپ ایسے دیکھیں تو آپ ٹویٹر کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر کتنا اس چیز کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے کہ ہم ٹوریزم کو ادھر سے ادھر لے گا تو آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ٹوریزم سپورٹ اس کو زائع کیا جا رہا ہے اب ادھر کوئی آتا ہی نہیں ہے اب اسلامباد کے اندھر ٹیکنیکل دیکھا جو تو ٹوریزم سپورٹ برگل ختم ہوتے جا رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس کے لئے اتنی بڑی منسٹری بنی ہوئی ہے اور ٹھیک ہے مطلب اوورال ہمارے پورا ارگیشن کا دپارٹمنٹ بھی ہے یہ جو پورا راول ڈیم کو ہنڈل کرتا ہے اور یہ اس کے انڈر آتا ہے میں رکھال سے انہوں نے بھی آج تھا کوئی سٹیپ نہیں لیا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ بہت شاکی ہے اور پسپوینٹنگ ایس ور جی بلکل ایسا ہی ہے اب آپ کو میں یہ لے آیا ہوں سر یہ کورنگ ریور کا جو انٹرنٹس ہے اور یہ توری سیویج ہے باراکو کی ابھی کوئی ریور نہیں ہے اور یہ آتے ساتھ ہی دیکھیں یہ بلکل مین روڈ پر آجتا ہے اور دیکھیں درہا اور یہ کورنگ ریور کدھر جا رہا ہے یہ بھی راول ڈیم کے ساتھ بہت چاہتا ہے یہ بھی راول ڈیم کے ساتھ جا کے اسی کا ماؤت ہے سیئے 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 لیکن یہ ریور سے زیادہ اس نالا جو کے لئے اب تھوڑا ہم یہ جا رہے ہیں ایک اور گلی میں آپ کو دکھا ہوں تاکہ تھوڑا سا ایڈیا ہوتا ہے کہ خالی آپ بالی گلی نہیں چاہتا ہے یہ تسلی ہی روڈا ہے جی جی اب آپ دیکھیں یہ کانٹینی سایسی ہی ہوتا ہے یہ جی پانی آپ کو دیکھتا ہے یہ 3.65 ڈیز ہے یہ مطلب ہر وقت پانی نے سڑک پر رہ نہیں رہنا ہے رہ نہیں رہنا ہے سکھڑے بنکے ہیں اور اس کا آپ کی آنے صرف ایک خل سی بری جائے لیکن سی بری جائے لیکن سی بری جائے لیکن تو اتنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا ابھی آپ دیکھیں صرف یہ روڈ ہے جو عمران خان صاحب آئے دیکھیں سڑک کی کارٹی ہو جا رہی ہے ایسے لگتا ہے آپ لہور آگئے ہیں ایسے ہی ہے آپ گئے رہے ہیں کہ یہ سڑک سٹریڈ عمران خان صاحب وہ سامنے پہاڑے ادھر رہتے ہیں عمران خان صاحب جی جی چلیں سر آپ کا سفر تو ہم نے تھوڑا کر دیا ہے تو اب آپ ناشتہ کریں سر یہ جو آپ نے مجھے آج دکھا دیا بنی کارلا مجھے ایک بات بتائیں اس کے بعد کسی کا ناشتہ کرنے کا دل رہتا ہے یہ جو آپ نے مجھے کھرا دیا اور دکھا دیا امریکال سے آج آپ نے میرا ناشتہ کروائی دیا بہت شکریہ آپ کا چلیں یہ ہماری قسمت میں ہم اس کے اوپر اپنی آواز تو اٹھا رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ جو عباب اختیار ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور بہت شکریہ اللہ حافظ جو عباب اختیار ہیں